جہاں پہ جائے کھانوہ سم کا وار کرتا ہے کل اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس سے اس کا حملہ ہٹنا ہوتا اس کے بل جائے جیک خانوہ کو کسی لکڑی کے ٹھوٹنے کی بھی آواز ساتھ میں آئی ہوتی ہے جیک خانوہ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوا کیا اور اس کے پیچھے یہ دھور سی کہاں سے آگئی غصے میں بیٹھوئے جیک خانوہ اس پہ دوبارہ سے وار کرتا ہے اور سیم ایکسپیلینس وہ دوبارہ سے محسوس کرتا ہے یہ دیکھ کے یہ دیکھ کے آئنس ٹائم بولنے لگتا ہے ابھی تک بہت سارے ایسے مووو ہے جو پکل نے ہمیں دکھائی نہیں ہے یہ اس کی فل پاور ہے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا پکل کی فل پاور کیا ہے جیک خانوہ کو یہ ذرہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے کیسے یہ سب کچھ پکل کر رہا ہے میں صحیح جگہ پہ حملہ کرتا ہوں اور ہیرانگی کی تپاتی ہے پکل اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں آئے تو کیسے کیسے وہ میرے حملے سے ایفیکٹیڈ نہیں ہوتا اب جب ڈس چون چون کلیر ہوتی ہے جیک خانوہ کی نظر پیچھے وڈن واس پہ پڑتی ہے اور تب کہیں جا کے اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار یہ کتے کا بچہ نہ کہ سب تھوڑا سا انچ ہلا ہے بلکہ اچھا خاصا ہلا ہے اب میں بتاتا ہوں کیسے جیک خانوہ اپنا سب سے پاورفل حملہ کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے پر اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ تیز ہے پکل موف کرتا ہے کہ یہاں تک جیک خانوہ کو دیکھتا تک نہیں ہے یہ اتنی بڑی سپیڈ سے پکل ہلتا ہے پکل سب سے پہلے سپیڈ سے اس کے وار کو ڈوج کرتا ہے پھر پیچھے جا کے وڈن کی واس پہ زور سے بجتا ہے وہاں سے مور ایکیوریسی کا استعمال کر کے واپس اپنی جگہ پہ آنکھڑا ہوتا ہے اب جو جیک خانوہ کو کسی لکڑی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ انہی وڈن واس کی تھی ہرانگی کی تو بات یہ ہے پکل اتنی تیز سے موف کرتا تھا کہ جیک خانوہ کو دیکھتا تک نہیں تھا یہ اس کی فل سپیڈ ہے اور اگر یہ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو جو لوگ کافی دوری پہ کھڑے ہیں صرف انہی کو دیکھا ہوتا کیونکہ جب وہ لکڑی میں بچتا تھا تو دور والوں کو دیکھ جاتا تھا یہ سب کچھ اب جیک خانوہ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے بلکل ایک بلی کی طرح جس کی رفتار کافی زیادہ تیز ہوتی ہے اگر کیج میں انسان اور بلی کا مقابلہ ہو تو تو بلی کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اس کے پاس پکل کی طرح یہ ستاری فیزیک ہوتی ہے پکل ایک انشنڈ کریچر ہے جس کے پاس کافی زیادہ ویپنز ہیں ریفلیکسز گڑائے سائیڈ سپیڈ اور اچھا خاصا وزن بھی انسان کا وزن چاہے زیادہ بھی ہو بلی ایک کیج میں انسان پر زیادہ ایزلی باڑی پر سکتی ہے یہی حقیقت جان کے جیک خانوہ کو کافی زیادہ خوشی ہونے لگتی ہے خانوہ کو خوشی ہوتی ہے کیا اگر اس نے پکل کو ہرا دیا تو اس نے ایک ساتھ چارہ ایسے ایرا کے سارے ڈائنسورس کو ہرا دیا دونوں ایک دوسرے پھر ٹوٹ پڑتے ہیں جیک خانوہ کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ سے مرہ چلتا جا رہا ہوتا ہے میرے بائی لوگوں جیک خانوہ پکل کو جیسے دیسے پیلہ ہوتا ہے جیسے دیسے مار ہوتا ہے وہ خدا سے یہ مانگ رہا ہوتا ہے اے میرے خدا میں نے تس سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن پلیز یار مجھے آج جتا دیں وہ یہ سب کہتے کہتے پکل پہ کافی وار کر چکتے ہیں لیکن پکل کا ایک حملہ اس کے موہ بے پڑتا ہے تو اس کی اکل ٹھکانے آ جاتی ہے اس کے بعد پکل اسے گندے قسم کے کومبوس مارنا شروع کر دیتا ہے تم یہ کہہ سکتے ہیں یہ پکل کی 70-80% پاور ہے شاید سے یہ حملوں کی کارنے جیک خانوہ کا بودھا ٹوٹ جاتا ہے مگر پکل اپنے حملے نہیں رکتا وہ اسے ایک کونے سے اڑا کے دوسرے کونے میں مار سینگتا ہے میرے بائی لوگوں پڑی آر ہم پھر سے یہاں پہ پکل کا گولڈن ڈینس مومنٹ وکٹری سیلیبیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے ٹھیک بات پکل سیلیبیریشن کے بعد رونے لگتا ہے وقت آگے اسے کھانے کا یاد رکھو پکل کا ورثی اپوننٹ ہمیشہ اس کا دوست ہوتا ہے ارسو یہاں پہ بولنے لگتا ہے چونکہ وہ ہر کیا اس کا مطلب پکل کی کھوراک کا وقت ہو چکا ہے یہاں پہ ٹوکو گاوہ رونے کے قریب آیا ہوتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے اسے اب وہ نہیں دیکھا جاتا اس نے انڈرگاؤنڈ ایرینہ کے فائٹر سے کافی کچھ چھین چکا ہے سب سے پہلے ہمارا سی کنگ ریڈ سو پھر ہمارا کارٹ سو می اب ہمارا شیر جیک ہانما سارے کے سارے کو میں ایڈمائر کرتا تھا مینکہ فین تھا یہ یہ سارے کے سارے میرے لئے چمکتے ہوئے ستارے جیسے تھے پکل اب جو جو اسے کھانے کو جار ہوتا ہے باقی اپنے بائی کو بچانے کے لئے آگے بڑھتا ہے اس سے پہلے ہی پکل کی یہاں پہ سروائیول انسٹنس کام کرنے لگتی ہے میرے بائی لوگوں سے بیوش ہوئے جیک ہانما میں بہت بڑا خطرہ دیکھتا ہے پکل فورا سے کچھ قدم پیچھے لے لیتا ہے بعد پکل کو معلوم پڑ جاتی ہے کہ جیک ہانما کو کھایا جا ہی نہیں سکتا پکل یہاں پہ پہ پہلی بار ریٹریٹ کرتا ہے در کے مارے خطرے کے در کے مارے اب آخر اس کی وجہ کیا ہے ہمیں پکل کا ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جسے بعد پکل ہمارے جیسا لڑکا ہوا کرتا تھا اس کی زندگی میں پہلی بار ایک چھوٹا اپونٹ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے وہ ہوتی ہے کھلر بی پھر پکل کیسے نہ کیسے کر کے اس کا شکار کرتا ہے اور جب وہ اسے مار کے موہ میں دالتا ہے اس سے مزدہ تو آنے لگتا ہے پڑا چانک سے اس کے موہ میں ایک دم سے بہت خطرناک قسم کا درد ہونے لگتا ہے کہ کھلر بی میں پویزن سٹرنگ پائی جاتی ہے بھر ضرور تم اسے مار بھی دو لیکن اس کا دنگ اور اس کا پویزن وہاں پہ موجود ہوتا ہے پکل کافی دیر تک درد سے ترپتا رہا تو ہاں یار پلکل اسی طرح جب وہ جیک خانما کے شکار کرنے لگتا تو اس کی سروائیول انسٹن سے ریاک کرنے لگی کہ یہاں پہ خطر ہے جو تم ایک وقت میں پہلے جیل چکے ہو پکل کو یہ تو معلوم بڑھ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں مڑ کے بھی نہیں مڑتی ٹوکو کافا یہاں پہ آ کے ہرانگی سے پوچھنے لگتا ہے میں مانتا ہوں کہ جیک خانما ایک زندہ بیسٹ ہے اور پھر بھی وہ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بچا تھوڑی سکتا ہے آخر پکل کیوں پیچھے ہو گیا کہتے ہوئے ٹوکو کافا اس کے جسم کو جو جو ہاتھ لے گانے کو جار ہوتا ہے باقی پیچھے سے چلاتے ہوئے سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے جیک خانما کے جسم کو ٹچ کرتے ساری ہمیں دکھا جاتا ہے جیک خانما ایسی صورتحال میں بھی اپنا ایک خطناک جان لیوہ وار کرتا ہے کہ شائع سے یہ تو شکر ہے کہ ٹوکو کافا کا کچھ چھوٹا ہوتا ہے ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے تو اس کی گنجی ٹنڈ میں سوراک ہو جاتا اس کے کانوں میں انگلیاں دیکھے یہ یہ نیچرل فینومینا انسانوں میں چونکہ جیک خانما تو اس حالت میں بیوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں خراب کر دیتا ہے یہ دیکھ کے باقی اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے تو اچھا یہ بات ہے اسی وجہ سے تو پکل نے اپنے کچھ قدم پیچھے لے لیا ہے اگر پکل جیک خانما کو چھو لیتا یہ انگلیاں اس کے کان میں جاتی اور وہ بھی اتنی ٹیپ پر انٹریٹ کرتی کہ وہ اس کے میلڈولا کو تور ہی دیتی اس دالت میں بھی جیک خانما نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے دیار رکھا ہوتا ہے ایسی صورتحال کے لئے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ والی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے